بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہ خان کے ساتھ ویلکم ٹو خان اور سجانہ وید اتیکہ ایک بہتی مزیدات سی اور آسان سی ریسپی آپ لوگ سپیشل افطاری کے لیے افطاری میں اس کو بنائیں اور انجوائ کریں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور ان آلووں کو ہم نے اس طرح سے تھوڑ پتلا پتلا جو ہے وہ قدو کش کر لیں یا پھر آپ ان کو اس طرح سے باریک باریک جو ہے وہ کات لیں سارے آلووں کو ہم نے اس طرح سے سلائسر کی مدد سے کات لینا ہے اور یہاں پر باغن میں میں نے تھنڈا پانی لیا ہوا ہے اور آپ نے ان آلووں کو اس بال کے اندر ڈال دینا ہے زیادہ دیر کے لیے ان کو بھکھو کر نہیں رکھنا جتنی دیر ہم اپنا باقی کام کریں گے اتنی دیر کے لیے یہ آلو اس کے اندر بھیگے رہیں گے آلووں کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑی سی بند گوبی لی ہے اور بند گوبی کو بھی ہم اس طرح سے قدوگش کر لیں گے بند گوبی کے بعد یہ تھوڑا سا پیاز لیا ہے پیاز کو بھی ہم نے پتلا باریک کات لیں یا پھر آپ پیاز کو بھی سلائسر کی مدد سے آپ اس کو کات لیں تو پیاز بھی ہم پانی کے اندر ڈال دیں گے اور بس اس کو اب ہم پانی سے نکال لیں گے اس کا سارا پانی جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے چھان کر ہم باؤل میں جس کے اندر ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو ضرور پائی کیجئے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پکوڑے مطر کے پکوڑے پیاز کے پکوڑے میکرونی پکوڑے اگر آپ رمضان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیے وہاں پر آپ کو ڈھیر ساری مزیدار سے ریسپیز ملیں گی جن کو آپ افتاری میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک ادت انڈا ہمڈا 1 ٹیبل سپون کے قریب کون فلور ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر بیسن چلا جائے گا ہم نے 1 ٹی سپون کے قریب اس میں نمک ڈالنا ہے 1 ٹی سپون کے قریب چیلی فلیک جائیں گی یہ 1 ٹی سپون کے قریب 1 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر بیکنگ پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور ابھی میں 2 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر میدہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس یہ جو بیٹر ہے یہ تھوڑا درائی ہے تو بعد میں پھر ہم اس کے اندر اور میدہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے ابھی جوڑا نہیں ہے تو میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب میدہ ایڈ کروں گی اور 1 ٹیبل سپون کے قریب بیسن یعنی کہ میں نے ٹوٹل 2 ٹیبل سپون بیسن ڈالا ہے اور 4 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر میدہ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس بیٹر کے اندر آپ نے پانی بلکل بستعمال نہیں کرنا اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے 10 سے 15 منٹ تک بڑھا رہنے دیں آلو تھوڑا اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور بیٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گے تو ہم پھر اس کو فائل کر لیں گے یہ اس طرح سے بیٹر کی کونسسسنسی ہونی چاہیے مکس کرنے کے بعد آئل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے آپ چاہیں تو آپ چمچ کی مدد سے اس بیٹر کو پکوڑوں کی طرح اس کے اندر ایڈ کریں آپ اس طرح بیٹر کو ہاتھ کی مدد سے پکڑیں اور تھوڑا سا اس کو راؤنڈ سی شیپ آپ دے دیں بہت ایزیلی ریچ جائے گی اس طرح سے راؤنڈ سی شیپ دے کر آپ اس کو کراہی کے اندر ڈال دیں میڈیوم فریم کے اوپر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے لو فریم پر اگر آپ ان کو فرائی کریں گے زیادہ دے تک پوور فرائی کر دیں گے تو یہ پکوڑے جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ ہارٹ ہو جائیں گے اس لئے کوشش کیجئے کر کے میڈیوم فریم پر جب تک نارمل گولڈن سا کلر نہیں آ جاتا تب تک آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے دوسری طرف سٹارٹنگ میں آپ اس کو بلکل مت چھیڑیے گا دو تین منٹ تک اس کے بعد آپ اس کی سائیڈ کو چیچ کریں دونوں طرف سے خوبصورت سا کلر آنے تک ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی تیسٹیو رسیپی ہے رمضان کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اس کو زو ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پھر ملن گی ایک نہیں اور بہت ہی مزیدہ سی رسیپی کے ساتھ stay safe thank you very much اللہ حافظ